سورگیہ دادی جی کو اور ان کی پارٹی کو ہمیشہ نارتھ کے لوگوں نے دیس کی سطح میں بیٹھالا تب نارتھ کے لوگ اچھے تھے اب وہ کیرل سے سانسد ہو گئے تو ساؤتھ کے لوگ اچھے ہیں نارتھ کے لوگ برے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ اس طرح کی پولیٹکس یہ دیس کے لیے کہیں سے بھی فائدے مند نہیں ہے اور اس کا ایک غلط سندیس جاتا ہے سب کو نارتھ ہے ساؤتھ ہے ایسٹھ ہے ویسٹھ ہے سب کی اپنی عجت ہے سب کی اپنا سب کا اپنا سمان ہے سب کی اپنی خوبیاں ہیں تو یہ بیان بہت ہی غلط اور آپتی جنگ ہے سر اس بانی نے راہول پر لٹوار کیا انہوں نے کہا کہ یہ بیواجن کی راجنیتی کر رہے ہیں راہول گاندی اور ان کو احسان پر آمود تک لیڑا لاؤں نہیں نشی طرح سے میرا بھی یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ کی پوری پارٹی نارت سے کھڑی ہوئی اور ہمیشہ میں نے بتایا تو آپ کو کہ کانگریس پریوار کو سویم ان کی ماتا جی کو ان کو ان کے پتا جی کو ان کی دادی جی کو ان کے چاچا جی کو سب کو امیٹھی نارت کے لوگوں نے ہی دیس کی سکتہ پر بٹھایا نارت کے لوگوں نے ہی سکتہ کی اچھائیوں سکھر تک پہنچایا تو اس پرکار کی باتیں کہنا بلکل غلط ہے دیکھیں اب کیجری وال موڈل کی سویکارتہ پورے دیس میں دھیرے زیرے بڑھ رہی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ چکسہ پہ سکھا پہ بجلی پہ پانی پہ بنیادی مدنوں پہ ہر جگہیں اب بات کرنا انہوں نے شروع کیا ہے اور جنت اب یہ چاہتی ہے کہ یہ جاتی دھرم کی راجنیتی بہت ہو چکی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا نفرت جرور پھیلتی ہے سماج میں تو اب کام کی راجنیتی مدنوں کی راجنیتی وکاس کی راجنیتی دلی موڈل کی راجنیتی کیجری وال موڈل کی راجنیتی پورے دیس میں ستھاپت ہوگی اس کا ایک سندیس گجرات سے گیا ہے اور یہ بڑی جیت ہم لوگوں کے لیے ہے ستائیس سیٹیں صورت میں جیتنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے پارٹی کے راستی ادھاک شہروند کیجری وال جی گجرات کی ہماری ایک آئی اور ایک ایک کارکرتہ اور گجرات کی جنتہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ سرکار جس پرکار کی تانہ ساہی پہ اتارو ہے اس کا کوئی دوسرا ادھا رہا آپ کو دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا نبے دن سے زیادہ کا اندولن کسانوں کا ہو گیا اور ابھی تک سرکار صرف بات پہ بات بات پہ بات چرچہ پہ چرچہ وچار پہ بچار بیٹھک پہ بیٹھک کر رہی ہے تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دیس کا لاکھوں کسان سڑکوں پہ اترا ہوگا ہے بڑی بڑی ریلیاں سبھائیں پنچایتے کر کے پردھان منطری جی سے گھو ان کی کیا مجبوری ہے آپ نے چند پونجی پتیوں سے چندہ لے کے اپنی پارٹی کا بھلا کر لیا اپنا بھلا کر لیا دیس کے پردھان منطری آپ بن گئے آپ کی سرکار بن گئی تو اب آپ کسان کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہیں اس کے پر پانی کی بہوچھارے کریں گے آسو گیس کے گولے چھوڑیں گے لاتھیاں برسائیں گے مقد میں لکھیں گے آتنکوادی کہیں گے خالستانی کہیں گے یعنی اپمان کے جتنے شبد اور طریقے ہندوستان میں ہو سکتے ہیں دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سب کسانوں کے ساتھ پریوک کیا جا رہا ہے کٹیلے تار لگا رہے ہو کیل گاڑ رہے ہو یہی کسان موڈی سرکار کے ستہ کے تابوت میں کیل گاڑنے کا کام کرے گا آپ دیکھئے گا تو اس لئے راجنیتی میں اہنکار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ابھی بھی سرکار کو پارلیمنٹ کا سطر شروع ہونے سے پہلے آرڈیننس کے جریعے اس کو واپس لینا چاہیے اور جب پارلیمنٹ ہو تو اس پہ چرچہ کرا کے اس کو پوری طریقے سے ختم کرنا چاہیے تینوں کالے کانونوں کو گجرات